اسلام علیکم فرینس آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ربڈی والی کلپی اور ربڈی والا پاوڈر جس سے آپ جھٹ پر سے کوئی بھی مہمان آنے پر کلپی بنا سکتے ہیں سب سے پہر ہم پین میں لیں گے تھوڑا سا گھی اور اس میں ڈال لیں گے اپنی ایک کٹوری چینی دیکھیں فرینس ہماری چینی کتنے اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اس کی آپ چاشنی بنا لیجیے جس سے جو آپ کی کلپی ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار بنے گی اس کے بعد ایک پلیٹ پر آپ فائل پیپر بچھا لیجیے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں فرینس میں نے اپنی چاشنی کو اس پر اچھے سے پھیلا دیا ہے اس کے بعد آپ لیں گے تین برائیڈ اور اس کے چاروں کونوں کو اچھے سے کٹ کر دیں گے دیکھیں فرینس میں نے اس کے سب ہی کونوں کو کتنے اچھے سے کٹ کر دیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک سیئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس طرح سے میں اپنی سب ہی برائیڈوں کے کونوں کو اچھے سے کٹ کر دوں گی اور پھر انہیں چھوٹا چھوٹا توڑ کر مکسی کے زار میں ڈال دوں گی تاکہ میں اس کا اچھے سے بورا بنا سکوں دیکھیں فرینس میں نے برائیڈ کتنے اچھے سے برادہ بنا لیا ہے اسے میں پین کو تھوڑا سا گرم کروں گی اور اس میں اپنے برادے کو ڈال کر اسے اچھے سے سنے رہا ہونے تک بھون لوں گی فرینس اسے پانچ سات منٹی بھونی ہے اسے زیادہ نہ پکائیے بس اس کا کلر چینج ہو جانا چاہیے دیکھیں فرینس اس کا کلر کتنا اچھے سے چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے بھون چکا ہے اس کے بعد ہماری جو چاس نہیں تھی وہ بھی اب سوک چکی ہے دیکھیں فرینس یہ کتنے اچھے سے نکل آئی ہے بلکل ایسی لگ رہے ہیں جیسے کوئی کانچ کا ٹکڑا اس کے بعد میں اپنی چاسنی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لوں گی فرینس ساودھانی سے کریں کہیں آپ کے ہاتھ میں اس کی کوئی چھوٹ نہ لگ جائے دیکھیں فرینس میں نے اسے چھوٹا چھوٹا کر کے توڑ لیا ہے آپ چاہیں تو کسی مجبور چیز سے اسے پوڑ بھی سکتے ہیں دیکھیں فرینس اس کے بعد میں اسے مکسی کے زار میں ڈالوں گی اور اس کا بھی باری برادہ بنا لوں گی دیکھیں فرینس یہ میری بریڈ کا برادہ ہے یہ کتنے سے اچھے سے سنے رہا ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہم نے چاسنی کا پاورڈر بنایا تھا اسے ہم اپنے بریڈ کے برادے میں اچھے سے ملا دیں گے دیکھیں فرینس میری چاسنی کا کتنے اچھے سے پاورڈر بن چکا ہے اس کے بعد میں میں ایک کٹوری ملک پاورڈر ملا دوں گی آپ کوئی بھی ملک پاورڈر لے سکتے ہیں میری ویڈو آپ کو اچھے لگتی ہیں تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں اس کے بعد میں اس میں دو چمچ کون فلور ملا دوں گی جس سے جو ہماری ربڈی یا کلپی ہے بہت ہی گاڑی اور بہت ہی ٹیسٹی بنے اسے میں اچھے سے مکس کر دوں گی اس کے بعد آپ اس میں تین پتیاں کیسر کی ڈال دیجئے تاکہ جو آپ کی کلپی کا پیلر ہے وہ بہت ہی اچھا بنے اور دیکھنے میں بہت ہی شاندار لگے دیکھیں فرینڈز میں نے اس میں کیسر ملا دیا ہے کیسر کی وجہ سے جو کلپی کا ٹیسٹ ہے وہ اور ادھک بڑھ جائے گا اسے اچھے سے ملا دیجئے پاورڈر اچھے سے مکس ہونا چاہیے اس پاورڈر کو آپ چھے مہینے کے لیے بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ فٹا فٹ سے کلپی یا پھر ربڈی بنا کر اپنے مہمان کو کھلا سکتے ہیں اور اگر آپ اسے فریج میں رکھیں گے تو یہ پاورڈر ایک سال تک بھی خراب نہیں ہوگا آپ اسے بہت ہی لمبے سمیں تک بنا کر رکھ سکتے ہیں دیکھیں فینس میں نے انہیں اچھے سے ملا دیا ہے اس کے بعد آپ اس میں ہی لائچی کوٹ کر ملا دیجئے اور کاجو بادام کشمیز پیسٹا یہ سب چھوٹا چھوٹا کٹ کر اپنے پاورڈر میں ملا دیجئے آپ چاہے تو کوئی بھی ٹرائے فورڈ اس میں ملا سکتے ہیں اس سے ہماری کلپی یا ربڈی کا ٹیسٹ بہت ادھک بڑھ جاتا ہے اسے اچھے سے ملا دیجئے اس کے بعد میں نے اس میں اور کاجو توڑ کر اچھے سے ملا دیئے ہیں دیکھیں فینس اس کے بعد میں ائر ٹائٹ کنٹینر لوں گی اور اس میں اپنے پاورڈر کو بھر کر رکھ دوں گی اور میرا تب من کرے گا جب میں اس کی کلپی یا ربڈی بنا سکتی ہوں دیکھیں فینس میں نے اسے ڈبے میں بند کر کے فریج میں رکھ دیا ہے اس کے بعد پین میں آپ دو گلاس دودھ لیں گے اور اس میں چار چمچ اپنے پاورڈر کو ملا دیں گے اب میں آپ کو کلپی بنانے کا پروسیس بتاؤں گی یہ فٹا فٹ سے اور جھٹ پٹ سے کلپی کیسے بنائے فینس اپنے دودھ کو آپ چلاتے رہیے اس میں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس دو گلاس دودھ لینا ہے اور اس میں چار چمچ پاورڈر ایڈ کرنا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں جتنے لوگوں کے لئے آپ کو کلپی بنانے ہیں اس حساب سے آپ دودھ اور پاورڈر لے سکتے ہیں دیکھیں فرینس میرا دودھ کتنے اچھے سے گاڑا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ میں نے اس میں کون فلور پاورڈر ملایا تھا جس کی وجہ سے جو دودھ ہے وہ کتنی جلدی گاڑا ہو گیا ہے اور کتنی جلدی اس کی اوبال آ گیا ہے میرا دودھ اچھے سے گاڑا ہو چکا ہے اس کے بعد آپ یا تو کلپی کا کوئی بھی کنٹینر لے یا پھر کسی بھی گلاس میں آپ اپنے لکوڈر کو ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کانچ کے بھی گلاس لے سکتے ہیں جس میں چاہے آپ اپنی کلپی کو جمع سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا سجاوٹ کے لیے اوپر سے ہلوہ ڈال دیا تھا اس کے بعد آپ اسے فل پیپر سے کور کر دیجئے اچھے سے تاکہ جو ہماری کلپی ہے وہ بہت اچھے سے جم جائے دیکھیں فینس میں نے اسے کتنے اچھے سے کور کر دیا ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک سے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے بعد آپ اس میں اوپر سے ربر لگا دیجئے تاکہ جو آپ کا فل پیپر ہے وہ نکلے نہیں اور اچھے سے آپ کی کلپی سیٹ ہو جائے دیکھیں فینس میں نے اسے کتنے اچھے سے کور کر دیا ہے آپ چاکو کی مدد سے اوپر سے فویل پیپر کو تھوڑا سا کٹ کر دیجئے اور اس کے بعد اس میں آئس کنی والی جو بزار کی چمچ آتی ہے انہیں آپ اس میں ایڈ کر دیجئے اچھے سے لگا دیجئے تاکہ جو آپ کی کلپی ہے وہ بلکل اچھے سے جم جائے اور آپ کو کھانے میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو یقین مانیے فینس آپ اس طرح سے کلپی بنائیں گے تو آپ کا بار بار بنانے کا من کرے گا آپ ایک بار اس طرح سے کلپی ضرور بنائیے آپ کے گھر پہ سبھی لوگ اسے بہت ہی پسند کریں گے اور یہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے دیکھیں فینس میں نے اسے کتنے اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اب میں اسے پاس سات گھنٹے کے لیے فریز میں ڈی فریزر میں رکھ دوں گی دیکھیں فینس ہمارے کلپی جم کر تیار ہو گئی ہے میں اسے اب فائل پیپر کو ہٹا دوں گی اور دیکھیں فینس ہمارے کلپی کتنے اچھے سے جم گئی ہے یہ بلکل بھی نکل بھی نہیں رہی ہے اس کے بعد ایک باور میں آپ پانی لیں گے اور اس میں اپنے گلاس کو دوبو کر اپنے کلپی کو اچھے سے نکال لیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور بلکل بجار والی کلپی کی طرح لگے اسے چھوڑا تھوڑا تھوڑا پانی میں ڈوبو کر کلپی کو اچھے سے نکال لیجئے میں چاکو کی مدد سے اپنے کلپی کو دھیرے دھیرے کر کے نکال لوں گی دیکھیں فرینس یہ دیکھنے میں کتنی یمی لگ رہی ہے اور کتنی سوفٹ جمی ہے یقین مانیے فرینس آپ ایک بار اس کلپی کو ضرور ٹرائے کریے آپ کے بچے اور بزرگ اسے کھانا بہت ہی پسند کریں گے دیکھیں فرینس یہ کتنے اچھے سے جم چکی ہے میں اسے چاکو کی مدد سے آپ کو کاٹ کر دکھاؤں گی میں اسے آپ کو کاٹ کر دکھاتی ہوں یہ کتنی سوفٹ ہے میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لائک سے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گائز میری ویڈیو کو آپ لائک کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھی اچھی ویڈیو بناتی رہوں دیکھیں فرینس میری کلپی کتنی اچھی جمعی ہے میری کلپی کا فائنل لوگ تھے